اسلام علیکم ویورز میرے نام ہے غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیف کے ویلوگ 24 تو ویورز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل کی فصل ہے جس کی یہ کٹائی ہو رہی ہے تو آج میں آپ کو تل کی فصل کے بارے میں بوائی سے لے کر کٹائی تک اور یہ کس کس چیز میں استعمال ہوتی ہے اس کی پرائز اور ساری ملومہ تل کی اس کے کیا فائدہ ہوتی ہے یہ کس کس چیز میں استعمال ہوتا ہے اس کی ساری ٹٹیل آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل کی کٹائی ہو رہی ہے تو اس دفعہ یہ دوہزار چوبی سے پنجاب میں بہت زیادہ تل کی کاشت کی گئی ہے کیونکہ اس کا ریڈ بہت زیادہ تھا تقریباً چوبیس ہزار کے قریب ایک مند کی پرائز تھی تو کسانوں نے بہت زیادہ تعداد میں اس دفعہ تل کاشت کی ہے تو اب تل زیادہ کاشت کرنے کی وجہ سے اس کی پرائز بھی بہت گر چکی ہے تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار کے قریب آ چکی ہے تو یہ دیکھیں اب تل کی کٹائی شروع ہے یہ گست کا مند ہے تو تل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ مزدور اس تل کی فصل کی کٹائی کر رہے ہیں تو کٹائی کرنے کے بعد اگرلا مرلا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا پھل لیا ہو اس تل نے تو کٹائی کرنے کے بعد اس کی یہ دیکھیں یہ ابھی تل کھڑے ہیں تو مختلف قسم کی پرائز کے بعد یہ تل کھڑے ہیں تو اس کٹنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں باندھ لی جاتی ہیں رسیوں سے یا کسی بھی چیز سے گھٹلیاں باندھنے کے بعد اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کھڑا کرنے کے بعد اس کی تقریباً اس کو پھر کوئی تھریشر میں اس کو نکالتے ہیں تو کوئی ویسے اس کو نیچے ترپال وغیرہ رکھ کے جاڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ یہ سوکنے کے لیے کھڑیاں کر دی گئیں اگر یہ کھڑیاں نہ کی جائیں تو تل نیچے گر جاتی ہیں تو یہ کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی ریبڑی بھی تیار ہوتی ہے اس کے علاوہ تلے ہوئے نان جو روگنی نان ہوتے ہیں اس کے بھی تل استعمال کی جاتی ہیں تو تل بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اس طفح زمیداروں نے بہت زیادہ تعداد میں کاشت کی ہیں لیکن اب زیادہ تعداد کی وجہ سے اس کا ریڈ بہت کم ہو چکا ہے تو کسان بہت زیادہ پریشان ہے دل کی تقریباً ایک اکڑ سے بارہ من جو اکڑے بارہ من کی تداد میں جو ایک اکڑ جڑ جائے تو وہ بہت اچھا اس کا رزالٹ ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ بہت اچھا دل ہوا ہے یہ زیادہ سے زیادہ تداد میں تا رہا ہوں بارہ من بہت اچھی تداد ہے ایک اکڑ سے تو اگر نارمل تو چھے سات آٹھ من تک جاتے ہیں تو اگر میری ویڈیو اچھی لے گئے تو میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا تو اس دفعہ کسان کافی پریشان ہے کیونکہ تل کی قیمت بہت گر چکی ہے یہ دوزار چوبیس کی گست کامانت ہے یہ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب تل کٹائی کے بعد اس مرلے میں اس طرح یہ کھڑے کر دی جاتے ہیں اس کے بعد سوکنے کے بعد اس کو کسی ترپال وغیرہ کے اوپر اس کو جھاڑ کے ساف کٹھا کر کے پھر پنکھا وغیرہ یا جالی کے ذریعے اس کو ساف کیا جاتا ہے اس کے بعد توڑوں میں کسی توڑوں کے اندر بھار کر منڈی میں سیل کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی میری اس ویڈیو کی ملومات اگر میری ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کرنا نیکس ٹیم آپ کو ایسی دلچپ سے ویڈیو ملتی رہے گی تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے بعد تھینکیو سو واشنگ